موسیقی آئیے حضرات ایک ایسے شاعر سے اس وقت آپ کی ملاقات کرائی جائے جس کی شاعری حسن و عشق گلو بلبل حجر و وصال کے عرد گردی ہی نہیں گھومتی بچ کے آج کے موجودہ دور کے سلکتے وے مسائل جب اس کی قلم کی زد میں آ کر قاقص پر رقم ہوتے ہیں تو اس انداز میں گفتگو ہوتی ہے کہ ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے ان کے ہوتوں کی خموشی بھی سند ہوتی ہے ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے ان کے ہوتوں کی خموشی بھی سند ہوتی ہے کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے عزاز سخن ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے اس انداز اس تیور کا شاعر عرباب اقتدار کے آنکھوں میں آکے ڈال کر بڑے سلکے سے گفتگو کرنے والا وہ شاعر جسے پوری دنیا عدب ڈاکٹر خالد نیئر کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے جو عمرواتی کی تاریخی سرزمی سے ہمارے بیچ یہاں تشب لائے ہیں میں چاہتا ہوں برپور تالیوں کی گونج میں استقبال کرے نہ صرف عمرواتی نہ صرف ہندوستان پوری اردو دنیا کا وہ محبوب شاعر ڈاکٹر خالد نیئر صاحب آپ کی بھرپور سماعتوں کے نیز زوردہ تالیوں کی عبوین میں استقبال کرے بہت ہی خوبصورت آج کا یہ مشاعرہ اور بہت خوبصورت آپ حضرات کے سماعتیں قابل ستائش و قابل مبارکباد ایو باسم صاحب اور ان کے تمامی رفقائے کار کہ جن کی کاویشوں سے اتنے خوبصورت مشاعرے کا آپ کے شہر میں نقاد ہوا چاہتا یہ ہوں کہ ایک بار زوردار سے تالیہ ہو جائے اس خوبصورت مشاعرے کے لئے اور میں سیدھے سے بھی اپنے بات میں سوال مطلعہ یوں کہا ہے حضرات کہ اپنی طاقت پہ نہ دولت پہ بھروسہ کیجے اپنی طاقت پہ نہ دولت پہ بھروسہ کیجے صرف اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کیجے صرف اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کیجے ایک یہی چیز بدل سکتی ہے دنیا کا مزاج صرف اور صرف محبت پہ بھروسہ کیجے واہ 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 ایک یہی چیز بدل سکتی ہے دنیا کا مزاج صرف اور صرف محبت پہ بھروسہ کیجے ختم ہوگی ختم ہوگی یہ اندھیروں کی حکومت نیر آپ قرآن کی بشارت پہ بھروسہ کیجئے ختم ہوگی یہ اندھیروں کی حکومت نیر آپ قرآن کی بشارت پہ بھروسہ کیجئے آپ قرآن کی بشارت پہ بھروسہ کیجئے دوستو پھول کبھی خار نہیں ہو سکتے دوستو پھول کبھی خار نہیں ہو سکتے ہم خدا والے ہیں غدار نہیں ہو سکتے ہم خدا والے ہیں غدار نہیں ہو سکتے ہم نے اس ملک کی تقدیر سواری ہے صدا ہم تو دہشت کے گناہگار نہیں ہو سکتے ہم تو دہشت کے گناہگار نہیں ہو سکتے دلوں کو جیتوں وہ جادو سکھا گئی مجھ کو دلوں کو جیتوں وہ جادو سکھا گئی مجھ کو وہ میری ماں تھی جو اردو سکھا گئی مجھ کو دلوں کو جیتوں وہ جادو سکھا گئی مجھ کو وہ میری ماں تھی جو اردو سکھا گئی مجھ کو میں اردو کا ہوں شہدائی غزل کی شان والا ہوں بہت شکریہ میں اردو کا ہوں شہدائی غزل کی شان والا ہوں محبت نام ہے میرا مہندوستان والا ہوں محبت نام ہے میرا مہندوستان والا ہوں حضرہ شاعری بہت بڑی ہو چکی ہے میں بھی اپنی حاضری درست کرانا چاہتا ہوں ہمارے بعد عالمی شورتی آفتہ شاعر بڑے بھائی الطاف زیاد صاحب اور ڈاکٹر ندیم شاد عادل رشی صاحب کو اپنا کلام پیش کرنا ہے انہی کے لئے محول کر رہا ہوں دلوں کو جیتو جادو سکھا گئی مجھ کو وہ میری ماں تھی جو اردو سکھا گئی مجھ کو میں اردو کا ہوں شہدائی غزل کی شان والا ہوں محبت نام ہے میرا مہندوستان والا ہوں تمہاری نفرتوں میں پیار کی خجبو بسا دیں گے تمہاری نفرتوں میں پیار کی خجبو بسا دیں گے ہماری بزم میں آؤ تمہیں اردو سکھا دیں گے ہماری بزم میں آؤ تمہیں اردو سکھا دیں گے وہ کہتے ہیں تمہارے شہر کو جنت بنا دیں گے وہ کہتے ہیں تمہارے شہر کو جنت بنا دیں گے یہ نیتاؤں کے وعدے ہیں نہ جانے کب بھلا دیں گے یہ نیتاؤں کے وعدے ہیں نہ جانے کب بھلا دیں گے تمام ہندو بھائیوں کی نظرک شیئر کرتا ہوں اپنے مسلمانے بھائیوں کی جانب سے کہ ہمارا پیار پارس ہے ذرا سا آزمالو تم کیا بات ہے اس مشاعرے کا مقصد ہمارا پیار پارس ہے ذرا سا آزمالو تم ہمیں چھو کر تو دیکھو ہم تمہیں سونا بنا دیں گے ہمیں چھو کر تو دیکھو ہم تمہیں سونا بنا دیں گے ہم نہ خنجر نہ شور رکھتے ہیں شان صاحب ہم نہ خنجر نہ شور رکھتے ہیں پیار والے اصول رکھتے ہیں نفرتیں آپ کو مبارک ہو ہم تو ہاتھوں میں پھول رکھتے ہیں نفرتیں آپ کو مبارک ہو ہم تو ہاتھوں میں پھول رکھتے ہیں دلوں میں خوف رکھو گے تو ہمت کیسے آئے گی ندیم بھائی دلوں میں خوف رکھو گے تو حمد کیسے آئے گی بنے پیتل تو پھر سونے کی قیمت کیسے آئے گی بنے پیتل تو پھر سونے کی قیمت کیسے آئے گی بھلا بیٹے ہیں ہم قرآن کو جزدان میں رکھ کر تلاوت ہی نہیں گھر میں تو برکت کیسے آئے گی تلاوت ہی نہیں گھر میں تو برکست کیسے آئے گی بے سبب یوں ہی انعیت نہیں کرتا کوئی بے سبب یوں ہی انعیت نہیں کرتا کوئی آج بے لوس محبت نہیں کرتا کوئی آج بے لوس محبت نہیں کرتا کوئی شان صاحب آپ کی خدمت میں شیر پیش کرتا ہوں کہ چاہتے سب ہیں چاہتے سب ہیں کہ دنیا ہی میں جنت مل جائے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا کوئی اپنے ماں بہت شکریہ بہت شکریہ بلاڑ ساکھ بہت شکریہ آئیے حضرات ایک غزل کی چند اشار ترنو میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس سے قبل ایک نظم کا ایک مکڑا ایک بند پیش کرنا چاہتا ہوں دیکھیں گا اس مشاعرے کا مقصد ہم تو ہیں پیار کی تصویر بنانے والی ہم تو ہیں پیار کی تصویر بنانے والی چمنہ ہنگ کی توقیر مڑانے والی ہم تو ہیں پیار کی تصویر بنانے والی ہم کو لاہور نہ بھایاں نہ کراچی بھائی ہم تو بستا جو اجنتا کے رہے شہدائی آبِ گنگا میں وضو کر کے پلے ہیں ہم لوگ اس لیے رنگِ تقدس میں ڈلے ہیں ہم لوگ ہم نے دلی کو بنایا تھا مصور کی کتاب ہم روشن کیے گھر گھر میں چراغِ آداب ہم تو ہیں غالب و میرا کے گھر آنے والی ہم تو ہیں پیار کی تصویر بنانے والی ہم تو ہیں پیار کی تصویر بنانے والی آئیے حضرت آخر میں ایک مخڑا دور بن پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں حضرت یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج بین اللہ قامی شورتوں کے حامل شہر بڑے بھائی الطاب زیاد صاحب ہمارے مشاعری کی سرپرستی فرما رہے ہیں اور بہت خوبصورت ٹیم ڈیزائن کی ہے ایوب آسیم صاحب نے ایک بار ان شوہر اکرام کیلئے زوردار تعلیہ ہو جائے اور میں غزل کے دو تین شیئر پیش کرتا ہوں جی اتاگی اجازت چاہتا ہوں تیرے دشمن کے طرف دار نہیں ہے ہم لوگ تیرے دشمن کے طرف دار نہیں ہے ہم لوگ ہم لوگ اے بطن سن تیرے غدار نہیں ہے ہم لوگ اے بطن سن تیرے دشمن کے طرف دار نہیں ہے ہم لوگ اے بطن سن تیرے غدار نہیں ہے ہم لوگ ہلو تیری عظمت کی حفاظت کے لیے لڑنا سکیں واہ کیا کہنے ہیں حضرات مجھے متلے کے لیے حکمتی علتا بھائی نے اور ماشاءاللہ مشاعرہ پھر اپنی جگہ آ چکا ہے ایک بار زوردار تعلیہ مجھے حوصلہ دینے کے لیے تیرے دشمن کے طرف دار نہیں ہے ہم لوگ تیرے دشمن کے طرف دار نہیں ہے ہم لوگ اے بطن سن تیرے غدار نہیں ہے ہم لوگ ہوگے بطن سن تیرے تیری عظمت کی حفاظت کے لیے لڑنا سکیں کیا کہنے ہیں تیری عظمت کی حفاظت کے لیے لڑنا سکیں اے زمیں اتنے بھلا چاہتے ہیں کیا کہنے ہیں لوگ زمیں اتنے بھی لاچا نہیں ہیں لوگ زمیں اتنے بھی ہم نے ہر دور میں آتن کسے نفرات کی ہے ہم نے ہر دور میں آتن کسے نفرات کی ہے کیا کہنے ہیں یعنی ظالم کے مددگار نہیں ہیں ہم لوگ ہم لوگ یعنی ظالم کے مددگار نہیں ہیں ہم لوگ تیرے دشمن کے حضرت ہندوستان کی جنگی آزادی میں ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ مجلطان ہی جاہیدین آزادی کا بہت بڑا کردار رہا ہے جی جی ہم نے ہر دور میں آتن کسے نفرات کی ہے یعنی ظالم کے مددگار نہیں ہیں ہم لوگ یعنی ظالم کے حضرت ہمارے ہندوستان کی جنگی آزادی میں ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ مسلمان مجاہدین آزادی کا بہت بڑا کردار رہا ہے لیکن یہ بات میں سچائی ضرور ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے حقوق کی لڑائی لڑی پڑھ رہی ہے بہتی کرب اور بہتی دکھ کے ساتھ ایک شیر پیش کرتا ہوں شیر میں صداقت ہوگی تو آپ کی دعائیں ضرور ملے گی یہاں پر ہمارے بہتی مشہور استاذ شاعر کون عمق شاعر حسین عمد شان صاحب ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں شیر میں صداقت ہوگی تو آپ کی دعائیں ضرور ملے گی تیری عظمت کی غفاظت کے لیے یہ لڑ نہ سکیں اہاں اے زمین اتنے بھی لاچار نہیں ہے ہم لوگ اے زمین اتنے بھی ہم نے پتری لی ہم نے پتری لی زمینوں میں کوئیں کھو دیتے ہم نے پتری لی زمینوں میں کوئیں کھو دیتے آج ایک بوند کے آہاں کیا کہنے آج ایک بوند کے حق دار نہیں آہاں کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے حضرات یہ میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ مالوہ کے سب سے مقبول محبوب رہا صاحب کے بعد سب سے مقبول محبوب شاعر حسین عمد شان صاحب میری مجھے نوائے دے رہے ہیں میرا حسنہ بڑھا رہے ہیں میں بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں ہمارے مشارکہ زینت ہمارے مشارکہ وقار علی مرتب حسین شان صاحب کیا کہنے ہم نے پتلی لی زمینوں میں کوئیں کھو دیتے آج ایک بوند کے حق دار رہی ہیں بہت شکریہ آپ آزاد کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں بہت شکریہ آپ آزاد کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں پھر کہیں ہم سے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ آزاد کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہیں پھر کہیں ہم سے کے حق دار واہ کیا کہنے واہ 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 اہاں تیرے دشمن کے ترپ دا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ